اسلام علیکم اور نیکسٹ کر دیں اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ کریں پھر سے نیکسٹ کریں اور لاسٹ میں پھر سے نیکسٹ کر کے انسٹال کر دیں تو آپ کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی جب انسٹالیشن ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ فینش آجے گا اس کو کلک کر دیں اب ویڈیو سٹوڈیو کوڈ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا ہم نے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا کرنے یہ یہاں پہ سب سے اوپر ایکسپلورر اس کو کلک کرنے یہاں پر ایڈا فولڈر کو کلک کر دینا اب اپنے کمپیوٹر میں جیسے ڈیکسٹوپ پہ جا کر کوئی بھی نیا فولڈر بنا لیں یا پہلے سے بناوا فولڈر ہے تو اس کو ایڈ کر لیں جیسے یہاں پر میں ویب پروگرامز کا فولڈر میں نے پہلے ہی بنایا ہے وہ ڈیکسٹوپ میں میں سمپلی اس کو کریں کنٹرول اینڈ دونوں کو ایک ساتھ جب آپ یہ پریس کریں گے تو کچھ اس طرح کا ویو آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو فیل ویڈ ٹیمپلیٹ کو اور یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے ایسٹی ایمل ڈوک کو تو ایک ایسٹی ایمل ڈوکومنٹ ویڈ بیسک ٹیمپلیٹ یعنی کہ ایسٹی ایمل کے بیسک سٹرکچر کے ساتھ ایک ڈوکومنٹ اپنے آپ یہ ایڈ ہو جائے گا تو ایک فائدہ ہے تو ویڈ سٹوڈیو کوڈ کو یوز کرنے کا یہ ہو گیا کہ ہمیں ہر پروگرام کے لیے ہر مرتبہ ڈوکومنٹ ویڈ بیسک سٹرکچر خود سیاد نہیں کرنا پڑے گا دوسرا فائدہ ہے کہ ویڈ سٹوڈیو کوڈ کے اندر ڈوکومنٹ ویڈ ٹیمپلیٹ انٹیلیسنس موجود ہے انٹیلیسنس کی ہوتی ہے انٹیلیسنس بیسکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی یہاں پر چیز ٹائپ کروں یعنی کہ کوئی ٹیگ جو ہے اس کا انیشیل ٹائپ کروں تو مجھے اپنے آپ ہی جو ہے سجیشنز آنے لگ پڑے گے جیسے گوگل کے اوپر ہم کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو سجیشنز آنے لگ پڑتے ہیں لیکن انٹیلیسنس اس سے تھوڑے آگے کا سٹیپ ہوتا ہے اس کو کر کے دیکھتے ہیں جیسے میں یہاں پر ایک ہیڈنگ ایڈ کرنا چاہتا ہوں H1 less than sign تو یہ دیکھیں میں جو سجیشنز آ گئی H1 اب میں جیسے یہ H1 کر کے greater than sign کروں گا تو یہ closing tag بھی ایڈ ہو گیا یعنی کہ closing tag بھی مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی انٹیلیسنس نے اسے خود ہی auto complete کر دیا تو دوسرا فائدہ جو تھا وہ یہ ہو گیا تیسرا فائدہ کی ہے اس کے لئے سب سے پہلے اپنی اس فائل کو save کرتے ہیں اس فولڈر کے اندر اس کو رکھتا ہوں test.html اور یہاں پر heading جو ہے وہ کچھ بھی ایڈ کر دے تو heading 1 تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مجھے اس فائل کو run کرنے کے لئے windows کے file explorer میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ میں اس کو visual studio code کے اندر ہی run کر سکتا ہوں اس کے لئے یہ جو چوتھا button ہے run and debug کا اس کو click کریں اور اوپر یہ run and debug کو simply click کر دیں یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سے debugger سے یعنی کہ chrome سے یا edge سے کس سے run کرنا ہے اپنی اس فائل کو. میں chrome سے run کر رہا ہوں تو یہاں پر جو آپ کا html program تھا وہ visual studio code کے اندر ہی جو ہے وہ run ہو کے result آپ کے سامنے show ہو گیا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی changes آپ کریں جیسے میں اس کو heading 2 کر دیتا ہوں اور آپ run and debug کو simply click کر دیں تو جو بھی changes ہوں گے وہ within visual studio code جو ہے وہ آپ کے پاس reflect ہو جائیں گے